بھارتی عودے داروں کا کہنا ہے کہ نئی دیلی کی ذریعہ نظام کشمیر میں سرگرم اسکریت پسندوں کے خلاف چند ماہ پہلے شروع کیے گئے آپریشن آل آوٹ کی تحت اب تک تقریباً دھائی سو جنگ جنگوں کو حلا کیا جا چکا ہے اس آپریشن میں بھارتی فوج، وفاقی پولیس فور سی آر پی ایف اور مقامی پولیس کا شورش مخالف سپیشل آپریشنز گروپ یا ایس او جی بڑھ چٹ کر حصہ لے رہے ہیں جبکہ انہیں بعض موقعوں پر بھارتی فضائیہ اور بحریہ کا بھی تعاون حاصل رہا ہے سیرینر میں بھارتی فوج کی پندروی کور کے کمانڈر لیفٹرین جنرل جے ایس ساندھو نے بتایا کہ سب سے زیادہ اسکریت پسند انتناگ، شپیان، کلگام اور پلوامہ ازلہ پر مشتمل جنوبی کشمیر میں حلاق کیے گئے ہیں سب سے زیادہ کشمیر میں حاصل رہا ہے مارے گئے اسکریت پسندوں کو خراج عقیدت ادا کرنے اور متاثرہ خاندانوں کے ساتھ یہ اگجہتی کا اظہار کرنے کے لیے استرسابرائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں کے قائدین کے ایک اتحاد نے لوگوں سے جمعے کے روز انتناگ کی طرف لانگ مارش کرنے کے لیے کہا تھا لیکن پولیس اور دوسرے حفاظتی دستوں نے انتناگ کے ساتھ ساتھ دار الحکومت سرینر کے حساس علاقوں میں کرفیو یا کرفیو جیسی پابندی آئیت کر کے لانگ مارش کو ناکام بنا دیا اس سے پہلے استرسابرائے کا مطالبہ کرنے والے بیشتر لیڈروں اور سرگرم کارکنوں کو ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا گیا تھا یا پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا دو بہر کے قریب جب سرکردہ مذہبی اور سیاسی رہنمہ میروائز عمر فاروق نے ان کی نقل حرکت پر لگائی گئی پابندی کو توڑ کر سرینر کے نگین علاقے میں واقع اپنی رہاشگاہ سے باہر آ کر انتناکی طرف پیش قدمی شروع کر دی تو پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا گرفتاری کے دوران میروائز عمر نے نامنگاروں کو بتایا یہاں پہ تو قبرستان کی خاموشی آئیت کر دی گئی ہے یہاں پہ تو آپ کے انسانی حقوق آپ کے مذہبی حقوق آپ کے سیاسی حقوق جو ہے وہ وہ سلب کر دیے گئے یہ ایک بترین میں کہوں گا کی سیاسی انتقام گیری کا مظاہرہ یہاں پہ سرکار کر رہی ہے اور آج میں سمجھتا ہوں کہ پوری طرح سے یہاں کے سرکار جو ہے یہاں کے جو سٹوڈیز ہیں ہندوستان کے وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں عہدداروں نے حفاظتی پابندیاں آئیت کرنے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ امن امان کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کیلئے ایسا کرنا ناغذیر تھا زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل اردو وی او اے سرنگر